بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کی پہلی الیکٹرک ڈبل ڈیکر بس جو بطی سے زائد سیاحتی مقامات کی سیر کرواتی ہے جس میں گورنر ہاؤس بھی شامل ہے لاہور کی سیر اب انتہائی سستی اور انتہائی خوبصورت بھی لاہور شہر میں پچھلے 20 سالوں میں بہت سے ترقیاتی منصوبیں شروع ہوئے جنہوں نے لاہور کو بدل کر رکھ دیا اور اب ان میں ایک نئے منصوبے کی انٹری ہو چکی ہے جہاں لاہور میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو تو نہیں بدلنے آیا لیکن لاہور کی سیاحت میں ایک انقلاب لا سکتا ہے اور یہ منصوبہ ہے ڈبل ڈیکر بس کا جو کہ پاکستان کی پہلی الیکٹرک ڈبل ڈیکر بس ہے جو الیکٹرک ہونے کی وجہ سے مہنگی بھی نہیں ہے اور لاہور کی سیر بھی بہت زبردست طریقے سے کرواتی ہے تو کرتے ہیں ہم اس کی سیر لیکن پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر پی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر اپمیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ اس بس کا سفر کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ ان بسوں پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بوکنگ بائی سٹیشن اور آن لائن دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے سیاحت کے شکین افراد اوفیس کے شکر لگانے یا فون کال کے جنجڑ کی بجائے ان کی بوکنگ آن لائن کروا کر سفر کا آگاز کر سکتے ہیں ہر ڈبل ڈیکر بس سیٹی ٹور روڈ شہر کے تمام تریحی مقامات اور خاص طور پر لاہور کے مشہور سیاحتی مقامات جیسے والڈ شیٹی لاہور کا آہاتہ کرتی ہے لوگ پہلے بوکنگ کروا کر رکھتے ہیں سن 2015 میں اس کا پہلا اجراء ہوا تھا اس وقت یہ پیٹرول ڈیزل پر ہی چلتی تھی لیکن اب جو نئی بسے آئی ہیں وہ الیکٹرک بسے ہیں اگر ہم بات کریں گے اس کا کرایا کتنا ہے تو سن 2015 میں اس کا کرایا 200 روپے صرف تھا لیکن بعد میں تبدیلی آتی گئی آتی گئی اور آتی ہی چلے گئی اب اس کا کرایا 1000 روپے سے لے کر 1800 روپے تک ہے جبکہ سٹوڈنٹ کے لیے یہ ہاف ہے اور بزرگوں اور بچوں کے لیے بلکل فری ہے یاد رکے بوکنگ ٹائم سے گروانی بڑھتی ہے اس کے لیے اکثر جگہ ملنا بھی مشکل ہوتی ہے اگر اس کے روٹس کی بات کریں تو یاد رکے ایک ڈبل ڈیگر بس سٹیشن فروسپور روڈ پر پنجاب سٹریڈیم کے قریب جبکہ دوسرا سٹیشن فورڈ روڈ پر فورڈ سٹریٹ کے قریب قائم کیا گیا ہے یہ بس آپ کو ایک طرف تو واگا باتر جبکہ اندرون لاہور کا سفر کرواتی ہے جس میں دلی گیٹ کی خصوصی سیر شامل ہے جہاں ہر طرف تریحی مقامات کی برمار ہے جس میں مسجد وزیر خان کا خصوصی دورہ بھی شامل ہے اسی طرح گریٹر اقبال پارک کی سیر کا روڈ بھی ہے جس میں آپ باتشاہی مسجد سمیت سارے مقامات کی سیر کر سکتے ہیں اور واگا باتر کا روڈ بھی ہے اور اسی طرح لاہور زو کا روڈ بھی ہے اسی طرح آپ سپیشل گورنر ہاؤنس کا وزیٹ کرنے کے لیے بھی اپنا روڈ بک کروا سکتے ہیں اگر آپ اس کے تمام ٹورز کرنا چاہتے ہیں مطلب ایک ہی ٹور میں بہت سے مقامات دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا راؤنڈ ٹور بک کروائیں جو آپ کا لاہور کے 32 سے زیادہ سیاحتی مقامات کی سیر کرواتا ہے ان 32 سے زیادہ سیاحتی مقامات میں بہت کچھ ہے جن میں اندرون لاہور کے مقامات سمیت بہت سے ایسے مقامات ہیں جو نیو ہیں ان بسوں کے لیے مزید روڈ بھی بن رہے ہیں جیسا کہ حکومتی حکام کے مطابق نئی ڈبل ڈیکر بس کے لیے ڈی ایچ ای فیسک سی بی ڈی سفاری میں بھی ٹرمینل بنائی جا رہے ہیں حتیٰ کہ شادی لال بیلڈنگ چبورجی پونچ آوس کا نیا روٹ بھی مطارف کروایا جا رہا ہے نئی بسوں کو سفاری زو اور ڈی فینس کے مقامات پر چلائی جانے کا امکانات بھی ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ فیسک سیکس تک جا سکتی ہے لیکن ابھی جو روٹس ہیں وہ یہاں کے نہیں ہیں ابھی صرف اندرون لاہور اور دیگر سیاحتی مقامات کے ہی روٹس ہیں اگر ہم بس پر سفر کی بات کرے تو بس بہت ہی شاندہ رہے جہاں دونوں پورشن فول رہتے ہیں اس کے اوپری سطح پر اٹھالیس جبکہ نیچلے والے ہی خانے میں اٹھارہ افراد کو لے جایا جا سکتا ہے اور ڈیبل ٹیکر بس میں حفاظت کے لیے خفیہ کیمرے بھی نظب ہیں خاتون اور مرد سیکیورٹی گارڈ بس میں سوار ہونے والے سیاہوں کو چیکنگ کرتے ہیں جبکہ گائیڈز مسافروں کو لہور کے تریحی مقامات کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں جو بھی کہ اس سیاہتی مقام آتا ہے آپ کو ایک گائیڈ نظر آئے گا جو آپ کو اس سیاہتی مقام کے بارے تفصیلات اگاہ کرتا نظر آئے گا ناظرین لہور میں ڈیبل ٹیکر بس کئی دہائیوں سے چل رہی ہے لیکن اس میں تتیل آتی رہی ہے پاکستان بنا یہ چلنا شروع ہوئی اس کے بعد بند ہوتی 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 پھر بند ہوئی آری طفعہ یہ یہ مکمل طور پر ایک سیاہتی بس ہے اس کو ہرگز بھی عام سواری مت سمجھیں اس وقت سیاہتی بسوں میں سفارت کار، سٹیٹ گیسٹ، کارپورڈ سیکٹر شو بیس، سیلبریٹیز اور عام عوام سیاہتی مقامات کی سیر کرنا شروع ہو چکے ہیں اس وقت لاہور میں سیاہت کے لیے نئے روٹس پر تین ہائیبریڈ فیل وقت بسیں چلائی جا رہی ہیں اسی طرح صرف لاہور ہی نہیں بلکہ بہاولپور اور راولپنڈی میں بھی ایک ایک ڈبل ڈیکر بس کی آمد ہوئی ہے اس کے لیے ملتان اور فیصلہ باد میں بھی سیاہت کے لیے ڈبل ڈیکر بس سروس کا علان کیا گیا ہے لیکن وہاں اب بھی اس کی آمد نہیں ہوئی ہے وہاں کے لیے ابھی صرف اور صرف علان ہی کیا گیا ہے اگر غالی لاہور کی بات کریں تو چھے نئی ہائیبریڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا بازابتہ افتتہ ہوا ہے جو شاندار انداز میں روڈز کے اوپر دورتی نظر آ رہی ہیں نئے سیاہتی بسوں کا روٹ کذافی سٹیڈیم سے مختلف سیاہتی مقامات جو مقامات ہم نے بتایا انہی تک ہے یاد رکھیں پہلے بھی ڈبل ڈیکر بس یہی کذافی سٹیڈیم سے ہی چل رہی تھی سستی اور جدید ہائیبریڈ ڈیکر بسوں کا اجرا ایک خوش شاہد ہے ویسے بڑھتی ہوئی عبادی کے ترازر میں ضرورت اس عمر ہی ہے کہ ایسی جدید ڈبل ڈیکر بسیں پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی شامل کی جائیں تاکہ عوام کو سستی اور میاری سفری سہولیات میسر آسکیں لیکن فیل وقت ایسا نہیں ہے اور ابھی تک یہ صرف اور صرف سیاہت کے لیے ہی آئی ہے تاریخ کے شواہد بتاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے چند سالوں بعد ہی لاہور کے روڈز پر ڈبل ڈیکر بسیں چلنا شروع ہو چکی تھی اس وقت گورنمنٹ کے کنٹرول میں چلنے والی اومنی بس سرویس یہ کہلاتی تھی جو برطانوی کمپنی کی تیارگردہ بسوں کو استعمال کرتی تھی ان بسوں کا مرکزی اڈا ریلوے سٹیشن ہی تھا جہاں بسیں اور ڈبل ڈیکر بسیں دونوں کھری ہوا کرتی ہیں یہاں سے اس شہر کا مختلف علاقوں اور دوسرے علاقوں میں یہ روانہ بھی ہوتی تھی پھر واپس یہی پر پہنچ جاتی تھی یہ ڈبل ڈیکر بسیں مکمل طور پر کب ختم ہوئی اس کے بارے متضاد سی باتیں ہیں لیکن ہم تو ہمیشہ ہی انہیں دیکھتے آئے ہیں ہاں اندر کچھ عرصہ آیا تھا کہ یہ بسیں ہمیں نظر نہیں آتی تھی لیکن سن 2015 سے لے کر آج سک یہ چلتی نظر آ رہی نہیں ہے جب یہ بسیں ماضی میں چلنا شروع ہوئی تھی شروع دن سے ہی مقبول تھی دن بد دین ان میں اضافہ ہوتا گیا بعد ازا ان کو طلبہ سٹوڈنٹس کے لیے بھی مقتص کیا جانے لگا ان کو سفر میں خصوصی رائد بھی دی جانے لگی جیسا کہ ابھی جو روٹ ہم نے جس کا بتایا ہے جو ڈبل ڈیکر بس لاہور میں آئی ہے اس کے لیے بھی طلبہ کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہے ان کو ہاف ٹکٹ مل جائے گی آٹھ سو گی چھ سو گی اتنے کی ان کو ٹکٹ مل جائے گی اور یہ سکون سے سفر کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں سٹوڈنٹ کارٹ لانا لازمی ہے سٹوڈنٹ کارٹ کے بغیر آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملنے والا ماضی میں بھی طلبہ کے لیے بہت سستی سفری سہولت ہوتی تھی دس پیسے کا ان کا ٹکٹ ہوتا تھا جس میں یہ پورے لور کی گیلو سیر کرنے کی کوشش کرتے تھے ہر کالیج اور ہر سکول کے لیے ڈبل ڈیکر کی پیشانی پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ کہاں تک جاری ہے اور کہاں تک نہیں جاری جب سے ڈبل ڈیکر بسیں آئی ہیں ان کے مقبولیت اتنی زیادہ بڑی کہ ان کے پر اشتہاری میں ہم بھی چلائی جانے لگی ان کے پر اشتہار وغیرہ بھی لگائے جانے لگے اتاکہ بہت سی کمپنیاں ان پر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہت سی فلیکسے لگاتی ہیں بہت سی اشتہار بناتی ہیں اور بعد میں پھر آگے بدلتے بدلتے لہور بدلتا گیا اور اب جو نئی بسیں ہیں ان کے پر فل وقت تو کوئی اشتہار نہیں ہے لیکن اب یہ پورے لہور کے اندر اپنے جلوے بکھیر رہی ہیں اگر آپ لہور کی سیاحت کو دیکھنا چاہتی ہیں تو لہور ایک ہزار سائل سے زیادہ پرانا شہر ہے جہاں ہر طرف تریحی اور جدید مقامات کی برمار ہے اس لیے ایک دفعہ ان بسوں کا سفر ضرور کریں ناظرین ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ قہاوت مشہور ہے تریح خود کو دوراتی ہے جیسے پاکستان بننے کے بعد لاہور کی روڈز پر ڈبل ڈیکر بسیں چلنا شروع ہوئی تھی اسی طرح کئی دہائیوں بعد لاہور کی روڈز کے پر ڈبل ڈیکر بسیں ایک دفعہ پھر نمودار ہو کر پرانی طریقہ کو دہرا رہی ہیں لیکن اس بار ان کی سواریاں عام شہری نہیں صرف اور صرف سیاہ ہیں یعنی عام شہری اس پر سفر نہیں کر سکتا ماضی میں عام شہری ان پر سفر کرتے تھے اب صرف سیاہت کے شکین ہی کر سکتے ہیں لاہور میں محکمہ سیاہت کی طرف سے سیاہوں کے لیے پہلی بار ان ڈبل ڈیکر بسوں کا جو آگاز ہوا ہے یہ ایک بہت خوشائد ہے سیاہ ان ڈبل ڈیکر بسوں کے ذریعے پورے لاہور کے 36 سے زائد مقامات اور امارتوں کا نظارہ کر سکتے ہیں تو اگر ان کے قرائے کی بات کریں تو ایک ہزار بے سے لے کر اٹھارہ سو روپے تک آپ ان کو بک کروا سکتے ہیں ان کے مختلف روٹس ہیں روٹ کے حساب سے کرائے ہوتا ہے راؤنڈ سفر بھی ہے آپ جو بھی بک کروانا چاہئے بک کروا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ ہے اور جیسا کہ ہم نے بتایا الیکرک بسیں ہیں ان کا شور ہی نہیں ہوتا آپ روڈ پر جا رہے ہیں آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ روڈ پر موجود ہیں بلکل خاموشی کے ساتھ آپ نے سیاہت کو انجوائے کرنا ہے ہاں جو روڈ کی ٹریفک ہے اس کا شور تو آپ کو برداشت کرنا بڑے گا پی بی پاپا تو آپ کے آگے بیچے نظر آتے ہی رہیں گے لیکن آپ کی بس کا کوئی شور نہیں ہے تو ناظرین آپ ان بسوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹ پر ضرور اگاہ کریں کیا آپ ان پر سفر کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے یا ان میں کوئی خوبی ہے یا آپ کو ان میں کوئی خامی بھی نظر آئی ہے اپنی رائے سے ہمیں کمیٹ میں ضرور اگاہ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ